بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں خسکندر حیدر اور آپ دیکھ رہے الیکٹرکل اردو ٹوٹوریلز چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم 433 میگا ہرٹس کا جو ایک سوچ ہوتا ہے ریمونٹ کنٹرول سوچ ہوتا ہے وہ ہمارے سم لگائیں گے آرڈینو کے ساتھ اور وہ آرڈینو جو کنٹرول کریں گی وہ اس ریلیز کو کنٹرول کریں گی یعنی ہم اپنے لئے ایک ریمونٹ کنٹرول سسٹم بنانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے یہ بٹن دبائیں تو ہمارے کمرے کا ایک لائٹ آن ہو جائے اسی طرح اگر یہ بٹن دبائیں تو ہمارے کمرے کا پنکہ بھی آن ہو جائے یا ہم دوبارہ دبائیں تو ہمارے ساتھ وہ پنکہ دوبارہ سے آب ہو جائے تو یہ جو کام ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو آن لائن آپ کو ایسے سرکٹس مل جائیں گے ریلیز کی مادول مل جائیں گی جس میں آرڈینو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آلڈی اس میں ایک ریسیور لگا ہوتا ہے اور وہ اس میں پروگرامنگ آلڈی ہوئی ہوتی ہے مایکرو کنٹرولر ہوتا ہے اور اسی طرح اس کے ساتھ صرف یہ ریمونٹ کنٹرول سوچ آتا ہے لیکن ہمارے ساتھ وہ سرکٹ اویلیبل نہیں ہے تو ہم آرڈینو کے ذریعے ان ریلیز کو کنٹرول کریں گے ریمونٹ کنٹرول سوچ سے یعنی ہمارے ساتھ جو 433 میگا ہرٹس کا ریمونٹ کنٹرول ہے وہ آرڈینو کو بتائے گا کہ بھئی ہمارے ساتھ کونسی ریلی آن ہونی چاہیے کونسی آب ہونی چاہیے میں نے آلڈی اس ہمارے ساتھ 433 میگا ہرٹس پر بات کی ہے ریمونٹ کنٹرول سوچ کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم صرف اس کے کنیکشن آرڈینو کے ساتھ آرڈینو کنیکشن ریلیز کے ساتھ اور اس کے بعد جس کی جو کوڈنگ ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا وہ کوڈنگ آپ کو میری بلوگ کے لنک پر مل جائے گی آپ وہاں سے کوپی کر کے آپ نے پروجیکٹ میں اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ 433 میگا ہرٹس کی اس ریمونٹ کنٹرول سوچ یا مارڈیول کے بارے میں دوستو یہ اس کا ریسیور ہے اور اس کو ہم از اینپوٹ ڈیوائیس یوز کریں گے یعنی ہمارے ساتھ یہ وہاں پر آرڈینو کو بتائے گا اور آرڈینو آؤپٹ میں ہمارے ساتھ ریلیز کو کنٹرول کرے گی ہمارے ساتھ اس میں ہوتے ہیں سات پنز اب سات پنز میں ہمارے ساتھ جو دو پنز ہوتی ہے اس میں ہمارے ساتھ ایک نیگیٹیو ہوتا ہے اور ایک فازٹیو ہوتا ہے تو پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ گراؤنڈ ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ فازیٹیو پن ہے فائی فولٹ کا یعنی اس سے آپ پائی فولٹ سے زیادہ سپلائی اس مارڈیول کو نہیں پروائیڈ کریں گے اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ دی زیرو دی ون دی ٹو دی تری ہمارے ساتھ ان سوچز کے لیے ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ جو ایک سوچ ایک پن ہے وہ ہے وائٹ کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان چاروں سوچز میں کوئی بھی سوچ کو دبائیں گے تو ہمارے ساتھ آوٹ پوٹ اسی پر نکلے گی برحال اگر ہم اس کو دبائیں گے تو ہمارے ساتھ یہاں آوٹ پوٹ صرف ایک ہی پن پر نکلے گی اس کے ساتھ یہ بھی ہمارے ساتھ آوٹ پوٹ مہیا کرے گا اس کے بعد ہمارے ساتھ اس کی کنیکشن کی بات کی جائے تو یہ کنیکشن میں نے بہت آسانی سے آپ لوگوں کو سمپل طریقے سے دکھاؤں گا کہ یہ ہمارے ساتھ یہ نیگیٹو وائر کے لیے میں نے یوز کیا ہے ایک بلیک کلر کا یوز کیا ہے نیگیٹو فن کے لیے اس کے بعد ہمارے ساتھ فائی فوڈ کے لیے یوز ہوئے ایک وائٹ کلر اور سترہ اور رنگ برنگ کلر ہے جو انپوٹ میں یوز ہونے والے ہیں دوستو یہاں پر میں نے ڈیجیٹل رائٹ کا یوز کیا ہے نہیں ڈیجیٹل پنز کا یوز کیا ہے جس میں میں نے یہ جو پہلے فنز ہے جس کے اگر آپ دیکھیں گے یہ فنز آپ کو نظر آئیں گے میرے ساتھ کچھ پنز میں پوکس لیتا ہو جس میں میں نے پنز لی ہوئے ہیں 2, 3, 4 اور 5 کو ایز اینفوٹ یعنی یہاں پر انپوٹ آئے گی اور جو انپوٹ یہاں پر آئے گی تو ہمارے ساتھ یہ آوٹپوٹ وہاں پر نکلے گی اور آوٹپوٹ پنز میں نے 9, 10, 11 اور 12 کا یوز کیا ہے ٹھیک ہے اب وہ یہ آوٹپوٹ پنز جو ہے وہ ریلیز کو کمانڈ دے گی یہ میرے ساتھ ایک فور ریلیز کا مارڈیول ہے اور یہ جو مارڈیول ہے ہمارے ساتھ یہ اس کی جو ریلیز ہے وہ میرے ساتھ 5 جلٹ ہے ٹھیک ہے سارے 5 جلٹ ہیں اب اس کی کنیکشن بھی بہت سمپل اور بہت ہی آسان ہے میرے ساتھ یہاں پر 6 پنز آویلیبل ہے جس میں میرے ساتھ 2 پنز اس سرکٹ کو آپریٹ کرنے کے لیے اور 4 پنز میرے ساتھ ریلیز کو کمانڈ دینے کے لیے ہیں تو سمپل یہ جو سرکٹ ہے میرے ساتھ 5 جلٹ پر آپریٹ ہوتا ہے اور یہاں پر میں اگر اس کے لیے ایک الگ سی سپلائی یوز کرنا چاہو پاور تو میں اس جمپر کو نکال کے یوز بھی کر سکتا ہوں بہرحال میں اس کو سپلائی جو پروائیٹ کروں گا اور آرڈینوں سے کروں گا اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آرڈینوں میں میرے پاس جو فنز ہوتی ہے وہ میرے ساتھ آوٹپٹ میں گراؤنڈ تو دو ہوتی ہے لیکن ایک 5 فولڈ کا ہوتا ہے اور ایک 3 اشاریہ 3 اولڈ کا ہوتا ہے یعنی 3.3 اولڈ کا تو اس مارڈیول کو میں 3.3 اولڈ دوں گا اور اسی طرح اس ریلی مارڈیول کو میں 5 فولڈ دوں گا ٹھیک ہے میں دونوں کو 5 فولڈ بھی دے سکتا ہوں کیونکہ یہ سرکٹ میرے ساتھ 5 فولڈ پر بھی کام کرتا ہے لیکن یہاں پر یہ 2.5 اولڈ سے لے کر 5 اولڈ تک کام کر سکتا ہے تو اس لیے میرے ساتھ یہاں پر 3.3 اولڈ کا ایک فن آویلیبل ہے تو پھر میں اسے ہی کام لوں گا تو کنیکشن بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان ہے آپ نے اس کا نیگٹو جو ہے گراؤنڈ وائر وہاں پر آڈینو کے گراؤنڈ سے لینا ہے اسی طرح یہ جو میرے ساتھ وائٹ کلر کا وائر ہے 5 اولڈ کے لیے وہ میں نے 3.3 اولڈ کے فن میں کنیکٹ کیا ہوا ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 3.3 اولڈ اس کے بعد یہ 4 فنز ہے تو یہ میں نے دیجیٹل انفرٹس میں دی ہوئی ہے جس میں میں نے یوز کیا ہے 3.4.5.6 کا اس کے بعد آتے ہیں اس رینی مانڈیول کے بارے میں تو اس میں میں نے یوز کیا ہے نیگٹو کے لیے ایک بلیو کلر کا ایک جمپر وائر جو میں نے وہاں پر آڈینو میں گراؤنڈ میں لگایا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گراؤنڈ میں لگا ہوا ہے اس کے بعد یہ جو چار وائرز آتے ہیں وہ یہاں ڈیجیٹل آؤٹپٹس میں کنیکٹ ہوئی ہے جس میں میں نے یوز کیا ہے 9.10.11.12 کو اور اسی طرح یہ جو لاسٹ وائر ہے یہ وہاں آڈینو کے پائی فولٹ سے آؤٹپٹ نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ سارا کنیکشن تو ہو چکا ہے آپ اس کی کوڈنگ کی بات کرتے ہیں کہ کوڈنگ اس کو پہلے آپ نے کوڈنگ انسٹائل کرنی ہو اور کوڈنگ اگر آپ کو چاہیے تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا تو اب ہم کیا کریں گے اس کو جب سپلائی کوڈ اپلوڈ کریں گے تب اس کے بعد اس کی ٹیسٹنگ کریں گے دوستو یہ کمپلیٹ کوڈنگ آپ کوپی کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے آپ وزٹ کیجئے اور وہاں پر آپ کو یہ کمپلیٹ کوڈنگ مل جائے گی دوستو یہاں پر ہم نے انٹیجر کا یوز کیا ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ ڈیجیٹل پنز جو ہے انپوٹ میں ہے اور کچھ آؤٹپٹ میں ہے تو انپوٹ پنز کو ہم نے بٹن فن 1 یا بٹن فن دیا ہے بٹن فن 2 دیا ہے بٹن فن 3 دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ نیچے اگر ہم لگیں گے تو صرف یہاں پر دیں گے بٹن فن بٹن فن 2 اسی طرح ہم یہاں پر اگر وہاں پر کچھ چینجز کرنا چاہتے ہیں یعنی اگر ہمارے ساتھ بٹن 3 پر کچھ پنکشن چاہیے تو ہم سیدھا یہاں سے اس کی آؤٹپٹ چینج کر سکتے ہیں یا انپوٹ چینج کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ بٹن 3 جو ہے یا بٹن پن 3 جو ہے اس کے لئے ہم نے ڈیجیٹل پنز میں پور کا یوز کیا ہے چار نمبر والے کا اور نیچے ہم نے وہی کوڈنگ میں بٹن فن 3 کا نام یوز کیا ہے تو جو کوڈ ہم نے یہاں اس پہ افلائی کیا ہے اور اگر ہمیں چاہیے کہ وہ سارا کوڈ کسی اور پن پر چلا جائے تو ہم یہاں سے سمپل چینج کر سکتے ہیں دوستو ریلیز کے لئے ہم نے ایل ایڈی فن کا یوز کیا ہے کیونکہ ہم نے پہلے یہ کوڈنگ جو ہے ایل ایڈی کے لئے لکھی ہوئی ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پر ایل ایڈی کے لئے یوز کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس آڈینو بورٹ کو آن کرتے ہیں اور اس وقت آپ کو ریلیز آن چاہیے یا آب چاہیے تو وہ بھی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں آپ ہائی کو لو کر سکتے ہو لو کو ہائی کر سکتے ہو تو آپ اپنے حساب سے اس میں چینجز کر سکتے ہو دوستو یہ کوڈنگ کو کمپلیٹ کاپی کیجئے اس کے بعد آپ اس کوڈنگ کو پہلے ویریفائی کیجئے اگر اس میں کوئی ایرر ہوگا تو یہ کم فائل نہیں ہوگا مرحال اگر یہ ایرر اس میں نہیں ہوگا تو اس کا سکیچ جو ہے وہ کم فائل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے جس یہاں پر اپلوڈ پر کلک کرنا ہے اور یہ آپ کی آڈینو میں اپلوڈ ہو جائے گی دوستو اگر آپ نے پنز میں چینجز کرنی ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں بٹن پنز جو ہے ہمارے ساتھ انپوٹ پنز ہے اور اسی طرح ایلی ڈی پنز جو ہے ہمارے ساتھ آوٹپوٹ پنز ہے جو ہم نے ریلیس کے لیے یوز کی ہوئی ہے دوستو کوڈنگ ہم نے سکسیسپولی افلوڈ کر دی ہے اور اب ہم اس آڈینو کو فاور سورس دیں گے اور اس سرکٹ کو ٹیسٹ کریں گے کہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو جب ہم آڈینو کو فاور سورس پروائیٹ کریں گے تو یہ کچھ سیکنڈز لیتا ہے اپنے پروگرام کو ریٹ کرنے کے لیے اور اس پر کام کرنے کے لیے اب ہمارے ساتھ یہ آن ہو چکا ہے آڈینو اور اب ہم اس دونوں ریمونٹ کنٹرولز نے یہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ اس کے ساتھ کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے لیے ہے تو ہم اس کو الگ رکھ جاتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ یہ جو لگا ہوا ہے ریسیور اس کا ریمونٹ یہی ہے تو ہمارے ساتھ یہ ریلیز نارمل حالت میں ہم نے آپ رکھی ہوئی ہے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جب بھی فاور سورس آئے سپلائی آئے تو ہمارے ساتھ یہ ریلیز آن ہونی چاہیے تو آپ اس طرح سے بھی کوڈنگ میں چینجز کر سکتے ہیں لیکن میں نے سب کو آپ رکھا ہوا ہے اگر لائٹ چلی جائے اور میرے ساتھ دوبارہ سے لائٹ آجائے اور میں نے اس سے پنکا یا لائٹ کنٹرول کیا ہے تو وہ خود بخود آن نہ ہو جائے میرحال آنے والی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے کہ ہم اس کو مینولی اور ریمونٹ کنٹرول سے کیسے یوز کر سکتے ہیں یعنی ہم اس کو مینول بھی رکھیں گے جب ہم نے بورڈ میں لگائیں گے تو ہم اس کو مینول بھی رکھیں گے اور ریمونٹ سے بھی رکھیں گے ٹھیک ہے تو جیسے ہی میں اس کو آن کرتا ہوں تو میرے ساتھ ایک لیڈی آن ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیڈی آن ہو گئی اب دوبارہ میں ٹیسٹ کرتا ہوں دوسرے کو تو دوسری بھی آن ہو گئی میں دیسری کو ٹیسٹ پہلے سی ہے یہ دوسری ہے ٹھیک ہے دوسری میرے ساتھ یہ ہو گئی اور چوتھی ٹھیک ہے تو ایک دو تین چار ٹھیک ہے ایسا ہو گیا ٹھیک ہے اے بی سی میں نے توڑی الٹ لہا پر لگائی ہوئی تو آپ اس حساب سے رکھ سکتے ہیں بہرحال آپ کسی بھی سوچ سے کوئی بھی چیز کنٹرول کر سکتے ہیں اس ریلیز کی مدد سے تو اسے کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ٹوٹوریل ہتم ہوتی ہے مزید ٹوٹوریل کے لیے آپ ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیجے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اپنا اور اپنے دوستوں کا اور اپنے گھر والوں کا حیال رکھیجے اللہ حافظ